ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پار آصف سائیور ورن کو ابھی سبکرائب کریں تتموں کی نیچے نظر آئیں گی اوہ علی علی کہنے والے فاطمہ فاطمہ آج دنیا میں ہاہکار ہے یوپی ہو بیہار ہو بنگال ہو کئی ہاہکار ہے بیٹیاں ہوتی ہیں کسی گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہیں تو وہ یہ سوچنے لگتا ہے پاؤں کے نیچے زمین کسک گئی آسمان ٹھوٹ کے سر پہ آگایا ارے آپ کیوں گھبراتی ہو آؤ سیدہ فاطمہ تزہرہ کی شادی علی کی شادی کو دیتے ہو لوگ شادی کے موقع پہ نجہ نکیہ کیا غلط رسومات کو انجام دیتے ہیں کیا کیا غلط کام کر جاتے ہیں اور آج شادیاں ہوتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ دینے والا دیتے دیتے تھک جاتا ہے لینے والے مل نہیں برتا ہے کچھ اور ملے کچھ اور ملے پوچھو کس کے ماننے والے ہو کہتے ہیں علی کے ماننے والے ہیں علی کے ماننے والے اوہ علی کے ماننے والے سنو میرے علی کا پندرہ سال کی عمر میں سیدہ فاطمہ تزہرہ کی شادی ہوتی ہے کس سے حضرت علی سے سبحان اللہ سبحان اللہ علی سے شادی ہوتی ہے آپ کا نکاح ہوتا ہے حضرت علی سے رخصتی کا وقت آیا تو میرے نبی نے سیدہ فاطمہ تزہرہ کو جہز کی شکل میں چند چیزیں آتا کیا کیا وہ چیزیں تھی آپ نے تاریخ بتا نبی نے جو اپنی بیٹی کو دیا ہے جہز کی شکل میں چند چیزیں کیا کیا ہے جی پتہ ہی نہیں ہے روز جل سل کرتا اور آپ کو خبر ہی نہیں ہے کہ نبی نے اپنی بیٹی کو شادی کے وقت کیا عطا فرمایا یہ پتہ ہونا چاہیے مسلمانوں یاد رکھنا دو چادریں ایک مسلح دو مٹی کے برطن دو مٹی کے گلاس دو بازو پت ایک دو تکیہ اس میں بھی خجور کی چھاڑے بھری ہوئی تھی اللہ ایک مشکیزہ اس زمانے میں مشکیزہ چلتا تھا آس تو برطن ہے نا اس زمانے میں چمرے کا مشکیزہ میرے نبی نے سیدہ فاطمہ تو زہرہ کو دیا اور حضرت فاطمہ خوشی خوشی ان چیزوں کو لے کر چلی رخصت ہو گئی عقل سوال کرتی ہے کہ نبی نے اس سے زیادہ چیزیں سیدہ کو کیوں نہیں ادا فرمائی اگر اب اشارہ کرتے تو جبرائیل بھی چلی فاطمہ کیلئے چیزیں لے کر آتے جنت سے کپرے لے کر آتے جنت سے نا جانے کیا 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 کیمتی چیزیں لے کر آتے اے نبی جو نہیں اشارہ کیا جبرائیل کی طرف اے جبرائیل میری بیٹی کی شادی ہے لے کر آو جنت سے لے کر آو جنت سے جوڑا لے کر آو جنت سے قیمتی پردل لے کر آو جنت سے لیکن میرے نبی مختار دو عالم ہے زمینی خزانے ان کے پاس ہے جنت کے خزانے ان کے پاس ہے نبی اشارہ کرتے تو حضرت جبرائیل جنت سے لے کر آتے لیکن میرے نبی نے اشارہ نہیں کیا کیوں نہیں کیا اس لیے نہیں کیا کہ میرے مصطفیٰ آج سے چودہ سو سال پہلے نباہین دبولت سے دیکھ رہی تھے دیکھ رہے تھے جا دیکھ رہے تھے کہ میری امت میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو خوب خوب اپنی بیٹیوں کو رخصتی کے وقت جہز کی شکل میں دنیا کی قیمتی سے قیمتی چیزیں عطا کریں گے انہیں کوئی گلا شکوا لگی ہوگا لیکن میری امت میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوں گی پہننے کے لیے کپرے نہیں ہوں گے ایسے لوگ مہتاد ہوں گے امیر لوگ تو اپنی عائسیت کے مطابق اپنی بیٹیوں کو جہز کا سامان دے دیں گے لیکن جو غریب ہوں گے وہ کہاں سے دیں گے اپنی بیٹیوں کو اس لیے میرے مصطفیٰ جو قائنات کے تاجدار ہے میرے مصطفیٰ جو چلت والے ہیں میرے مصطفیٰ جو کوسل والے ہیں میرے مصطفیٰ جو قابہ والے ہیں میرے مصطفیٰ جو زمین والے ہیں میرے مصطفیٰ جو آسمان والے ہیں میرے مصطفیٰ جو چلت کی مہر والے ہیں میرے مصطفیٰ جو قائنات کے مالک ہے خالق کے قائنات نے نبی کو سب کچھ عطا فرما دیا باوجود کہ میرے نبی نے مختصر چیزیں عطا فرمائی وجہ یہ ہے کہ رہتی دنیا تک اگر کوئی غریب نسان اپنی پیٹی کی شادی کریں انہیں اس بات کا احساس نہ کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے بلکہ اپنی عائشیت کے مطابق اپنی پیٹی کو دے کر یہ تصور کریں کہ قائنات کے تاجدار میرے نبی نے دیا ہے با 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 نارے تکمیر نارے رسالت نارے غوث مفتی عبی بن رحمان قاب قبلہ اسلام غوث عظام اسلام فضان علیہ اکرام مسلک علیہ حضرت علی علی کرتے ہو علی کی زندگی کو نمونائی عمل بناو فاطمہ کی زندگی کو آئینہ بناو حسن و حسین کی زندگی کو آئینہ بناو یہی تمہارے لیے سب سے بڑی کامیابی کی دلیل ہوگی بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اب آگے بعد بتاؤں نبی کی اولاد کتنی ساتھ ان کی بی بیا کتنی گیارہ سب سے چھوٹی بیٹی کون ہے حضرت فاطمہ اب حضرت فاطمہ کی اولاد کا سلسلہ دیکھو اللہ نے سیدہ فاطمہ تو زہرہ کو بھی چھے اولاد کتنی چھے بیٹے کتنے بیٹیاں کتنی تین بیٹے تین بیٹیاں سبحان اللہ تین بیٹے تین بیٹیاں ان کے بیٹوں کا نام حضرت حسن جو بڑے ہیں حسین جو مجلے ہے محسن جو چھوٹے ہیں سبحان اللہ تین بیٹے سیدہ فاطمہ تو زہرہ کے تین بیٹیاں کیا نام ان بیٹیوں کا زینب رقیہ امی کلسوں سبحان اللہ زینب رقیہ امی کلسوں سیدہ نے اپنی بہنوں کے نام پر اپنی بیٹیوں کا نام رکھا ہے سبحان اللہ اپنی بہنوں کے ناموں پر اپنی بیٹیوں کا اللہ اکبر ایک بات انہیں بتا دو اجازہ آج سماج کہاں جا رہا ہے معاشرہ کی دل جا رہا ہے آج تو لوگوں کے ایسے ایسے نام ہے نا پتہ ہی نہیں چلتا ہے کی وہ ہے کیا سنتو ہے چنٹو ہے مونو ہے پنکو ہے ہیرہ ہے سونا ہے چاندی ہے موتی ہے کیا کیا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے کیا ہے نام کس مذہب سے کس دھرم سے اس کا تعلق ہے کس مذہب سے کس دھرم سے اس کا تعلق ہے آج لوگوں نے اس طرح کے نام رکھنا شروع کر دیئے آج لوگوں نے اس کا تعلق ہے